اسلام علیکم ڈیئر کنیڈیٹس ایک اور کیوری اسپیکٹرللی ریونیو سے لیڈڈر جو بھی ڈسکرپٹیو اگزام ہونا ہے اس میں یہ پوچھی جا رہی ہے کہ سر کلکلوٹر جو ہے وہ الو ہوگا یا نہیں ہوگا اب اس کے اوپر کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بحث زیرے بحث ہیں ٹھیک ہے اور آج انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے تھوڑا لیندی ہوگا کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ خود ریسائٹ کریں گے کہ کلکلوٹر جو ہے والو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کنیڈیٹس ہیں وہ انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے اچھا میں خود نہیں بولتا کہ ابھی بھی سبسکرائشن کے لیے یہ کنیڈیٹس کے اپنی مرضی ہوتی ہے وہ جس چیز کو لائک کرے مگر ایشو یہ ہے کہ کافی سارے کنیڈیٹس جو ہیں وہ بار بار وہی کیوری جو میں الیڈیس کونسر کر چکا ہوتا ہوں وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ریزن سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا کیونکہ جب سبسکرائب نہیں کیا ہوتا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس نوٹفیکشن کے تھروں نہیں پہنچ پاتا جب نہیں پہنچ پاتا تو آپ کو جب ٹائم ملتا ہے آپ کو وہی کیوری جو ہے تھرہو واتس اپ تھرہو فیس بک جو ہے یا پھر یہی پہ یوٹیوب پہ کسی اور ویڈیو میں کمیٹس میں جو ہے آپ پوچھ لیتے ہیں جو کہ میں الیڈی انسر کر چکا ہوتا ہوں تو کیونکہ لی سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن میں جا کے وہاں پہ آل ہوتا ہے اس کو کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں وہ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی اب ہم چلتے ہیں آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر اب یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں یہ آپ کی جو رول نمبر سیلپ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسٹرکشنز میں جائے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے بلکل موبائل فون موبائل فون کے نیچے ٹوالس جو یہ والا پہ رہا ہے فار یوز آف کلکولیٹر فالو دے اسٹرکشنز گیون اندہ سیلیبس آویلیبل آن ایف بی ایسی ویب سائٹ فار در ریلیونٹ پوسٹ آر سبجکٹ یعنی کلکولیٹر علو ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیلیبس کو ریفر کرنا ہے جو آپ کی اس پوسٹ کے لیے سیلیبس دیا گیا تھا چلیں پھر ہم آجاتے ہیں سیلیبس کے اوپر یہ وہ سیلیبس ہے جو ایف بی ایسی نے اسپیکٹر لینڈ روینیو کے لیے پبلش کیا تھا ٹھیک ہے یہ والا سیلیبس ہے اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کہیں پہ بھی منشن نہیں ہے کہ یہاں پہ کلکولیٹر علو ہوگا یا نہیں ہوگا تو اب کیا کریں اب ہم چلتے ہیں کچھ اور چیزوں کے اوپر ہم جسٹ فار ایگزمپل جو ہے ایک پوسٹ ڈسکرپٹو ایگزام سے لیٹڈ ایک پوسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ سینکڈ انجنیئر جو ہے الیکٹرونکس اس کا سیلیبس دیا ہوا ہے بی پی ایسی ایٹین کی پوسٹ ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں بھی کہیں پہ بھی یوز آپ کلکولیٹر کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا میں نے دیکھا ہے اس کے اوپر کہیں پہ بھی یہ نہیں منشن کہ اس میں جو کلکولیٹر ہوگا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا حالانکہ اس میں کلکولیشنز ہیں جس طرح آپ کے پیپر میں ایک خصوصہ یعنی فانیشل منیجمنٹ کا وہ کلکولیشنز سیلیٹڈ ہے اسی طرح اس میں بھی اس طرح کلکولیشنز سیلیٹڈ سلیبس ہے مگر یوز آپ کلکولیٹر سیلیٹڈ کوئی بھی چیز جو ہے یہاں پہ نہیں بتائی ہوئی تو ہب ہم کیا کریں اب ہم چلتے ہیں جو اوریجنل پیپرز پہلے آ چکے ہیں ان کے اوپر یعنی بزنس ایڈنسٹریشن کا جو سی ایسیس کا پیپر ہوتا ہے یہ دوہزار بیس کا یہ پیپر ہے اس میں بلکل اسٹرکشنز جو ہوتی ہیں ٹاپ پہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ use of calculator is allowed نیچے بلکل point number نوٹ میں point number 7 جو ہے اس میں لکھا ہوا use of calculator is allowed ٹھیک ہے تو یعنی calculator جو ہے وہ allow ہے کیونکہ یہاں پہ calculations دی ہوئی ہیں اس پیپر میں تو اس لیے انہوں نے جو ہے اس کو allow کیا ہوا ہے اب ہم ایک اور example لیتے ہیں یہ والا جو ہے یہ business administration کا ہی پیپر ہے یہ دوہزار تیرہ کا پیپر ہے اور یہاں نوٹ میں اوپر جو ہے نہیں لکھا ہوا calculator کے بارے میں کیونکہ یہ جو پہلے کسٹس ہوتے ہیں mcq ان سے related ہے نیچے ہم آتے ہیں کہ part 2 جو ہے اس میں اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہیں بھی mention نہیں ہے کہ calculator جو ہے وہ allow ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے مگر تھوڑی بہت calculations نیچے دی ہوئی ہیں تو allow ہونا چاہیے تھا مگر یہاں پہ specifically انہوں نے لکھا نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں ایک latest paper جو ہمارا ہو چکا ہے 2022 میں بالکل last paper جو ہوا ہے اس میں اگر دیکھتے ہیں تو part 2 میں کہیں پہ بھی mention نہیں ہے کہ calculator جو ہے وہ allow ہوگا یا نہیں ہوگا مگر جہاں ہم نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا کوئی question بھی نہیں ملتا جس میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ calculator جو ہے calculator جو ہے وہ allow ہونا چاہیے تو ہم اب کیا conclude کریں یہ ساری چیزیں جو ہم نے میرے آپ کے سامنے رکھیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو syllabus جو ہے اس میں جو آپ کا ہے اس میں نہیں بتایا اسی طرح باقی جو پوسٹ ہوتی ہیں descriptive exam کے لئے ان میں بھی کہیں پہ بھی mention نہیں ہے تو پھر paper کو ہم نے دیکھا تو paper میں کہیں پہ mention ہے کہ use ہونا چاہیے کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہیں پہ mention ہی نہیں ہے کہ calculator allow ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں یہ conclude کیا جا سکتا ہے کہ it depends upon the paper یعنی جو آپ کا paper ہوگا وہ کس قسم کا paper ہے اس میں calculations ہیں یا نہیں ہیں تو اگر calculations جو ہیں وہ ہوں گی تو زیادہ سی بات ہے وہ آپ کو any how calculator جو ہے وہ اس کو allow کریں گے اچھا اگر calculations based نہیں ہوگا اور صرف descriptive based ہوگا یعنی کہ صرف آپ نے ویسے ہی کوئی چیز جو ہے describe کرنی ہوگی اس میں calculations کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر تو آپ کو calculator allow نہیں کیا جائے گا تو اب آپ کیا کریں یعنی آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ paper میں کیا آئے گا تو آپ جس طرح آپ mobile phone جو ہے اپنی use کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو باہر examination centers جو ہوتے ہیں وہاں پہ الگ سے جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بندے جو ہیں آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں اور وہ mobile phone جو ہے اپنے پاس رکھ دیتے ہیں تو آپ اپنا calculator جو ہے وہ ضرور لے کے جائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو وہ alo ہے تو آپ اس کو اندر لے کے جائیں گے اگر alo نہیں ہے تو آپ اپنی mobile کے ساتھ اس کو وہاں پہ جمع کروا دیں اور جیسے آپ کا paper ختم ہو جائے تو اس mobile کے ساتھ آپ calculator جو ہے واپس گھر لے کے چلے جائیں یعنی save side یہ ہے کہ آپ کو calculator anyhow لے کے جانا ہے کیونکہ probability ہے کہ آپ کو جو ہے calculation based questions جو ہیں وہ دیے جائیں گے میرا جہاں تک خیال ہے اب 100% تو میں نہیں کہہ سکتا تو calculator آپ ضرور لے کے جائیں اور کوئی scientific calculator ہو تو وہ لے کے جائیں ٹھیک ہے اور باقی جو ہے انشاءاللہ آپ بہتر کرے گا wish you all the best thank you so much